موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور بہت اہم خبریں شیئر کریں گے آپ کی طرف سے کیے گے کمنٹس میں سوالوں کے جواب دیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ سعودی عربیہ کی خبروں سے باخبر رہ سکیں ناظرین سب سے پہلے بہت ضروری خبر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ سے کسی بھی ائرلائن سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے کچھ حقوق ہیں ائرپورٹ کی انتظامیاں پر جس کا جاننا آپ سب کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین آپ کسی بھی ائرلائن سے سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کی فلائٹ چار گھنٹے کے لئے لیٹ ہوتی ہے تو ائرلائنز کی ذمہ داری ہے کہ مسافر کا ناشتہ لنچ ڈینر جس کا بھی ٹائم ہے یعنی وقت کے حساب سے آپ کو کھانا مہیا کریں گے تو ناظرین آپ اس بات کا خاص خیار رکھیں آپ اگر ائرپورٹ پر موجود ہیں اور آپ کی فلائٹ چار گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ کو ائرپورٹ انتظامیاں کھانا دے گی یہ آپ کا حق ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی فلائٹ پانچ گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اگر آپ اپنی ٹگر ری فنڈ کروانا چاہتے ہیں تو پوری ٹگر ری فنڈ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ٹرانزر فلائٹ استعمال کرنی ہے تو اس کے باقی پیسے بھی آپ کو واپس کر دیں گے ناظرین بات ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹس بلکل کینسل ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں مسافر کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ اپنی پوری ٹگر ری فنڈ کروا سکتے ہیں یا ایلائنز والے اس وقت ٹگر کے بدلے آپ کو دوسری فلائٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کا سامان خراب ہوتا ہے تو اس کا معافضہ بھی آپ کو ایلائنز والے دیں گے ناظرین یہ آپ لوگوں کے حقوق ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے علاوہ ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ سعودی عربیہ میں گزشتہ ہفتے پندرہ ہزار چھہتر غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے یعنی کہ ناظرین جن کے حقامیں اکسپائر تھے حروب لگا ہوا تھا یا کفیل سے بھاگے ہوئے تھے یا کسی کے پاس حقامیں نہیں تھے اور مملکت میں لیگل طریقے سے کام کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور انہیں گرفتار کر کے مملکت سے لازمت کرنے سعودی عربیہ نہیں آسکتے جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں کرونا کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ریا سیزن کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد کرونا کے کیسز کی بڑھ رہی ہے اور بھی کافی زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یعنی شوصل ڈسٹنس کا خیال نہیں کیا جا رہا فیس ماس کی پبندی نہیں کی جا رہی ہے تو کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھتے ہوئے پھر سے سعودی عربیہ میں کرفی اور لوگڈان بھی لگایا جا سکتا ہے آپ سب دعا کریں کہ ایسے حلات نہ ہو اور جیسے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ویسے ہی ٹھیک چل رہے ہیں آمین کرونا وائرس کے حوالے سے منسٹی آف ہیلتھ کی پریس کانفرنس آج ہوگی منسٹی آف ہیلتھ کے حوالے سے جاری بیان کے مطابق ہفتہ وار پریس کانفرنس میں وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبداللالہ کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کریں گے اور اومی کرونا کے بارے میں اہم معلومات پیش کریں گے تو ناظرین وزارت سہت کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز مملکت میں ریاض ریجن میں کرونا کے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ رہی ناظرین ریاض ریجن میں مصدقہ کیسز کی تعداد 122 رہی اس کے علاوہ ناظرین جمعہ کو اسلام آباد میں سعودی شورہ کونسل کے سپیکر سے ملاقات کے دوران پاکستان کے صدر ڈاکٹر آرف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان کے اوام اس بات پر مکمل جکین رکھتی ہے کہ سعودی عربیہ کی حفاظت ان کی ذمہ داری اور فرض ہے اور جب بھی ضرورت پڑی پاکستان اس ذمہ داری کو نبھانے سے دریغ نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ ناظرین وزارت خیل نے سٹیڈیم جانے والوں کو ماسک استعمال کرنے کی پبندی کی حدہ جاری کر دی ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے لیے مکررہ ایسو پیس پر اسٹیڈیم میں بھی عمل ہوگا ناظرین مزید یہ کہنا ہے کہ اسٹیڈیم میں ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں وہ اسٹیڈیم کے کسی بھی مقام پر یعنی کھلے یا بند مقامات پر بیٹھے ہوں کی طرح سے کیے گئے سوالوں کے جواب دیں گے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا دوست چھپٹی آیا تھا اور اس نے ویکسن کی ایک دوست توقعنا پر امیون نہیں آ رہی اب کیا کریں اس نے سعودی عربی آنا ہے بھائی آپ اپنے دوست کو بتائیں کہ پاکستان میں توقعنا ایپ کام نہیں کرتی اس لئے توقعنا ایپ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی تو پاکستان کے شہلیوں کے لیے سہتی ایپ پر ویکسین سٹیٹس چیک کیا جا رہا ہے تو سہتی ایپ کے لیے سب سے پہلے ای سرویس پورٹر پر ویکسینیشن سیٹیفکیٹ اپلوڈ کریں جو کہ منسٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ ہے اس سے سارا ریکارڈ سہتی ایپ پر شو ہو جائے گا اور سعودی عربی آنے کے بہتر گھنٹے کے اندر اندر مقیم ویب سائٹ یا قدوم پلیٹ فارم میں اپنی ویکسین کی ریجسٹریشن کرنا ہوگی اس طرح مملکت پہنچنے پر ان کی ایمیگریشن کی کاروائی آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں نے ویکسین کی ایک دو سعودی عربیہ سے لگوائی اور دوسری پاکستان سے مجھے سعودی عربیہ میں تین دن کا کارنٹائن ہوگا یا نہیں ہوگا جی بھائی آپ کو ٹگٹ کے ساتھ اپنا تین دن والا کارنٹائن پیکج بک کروانا ہوگا کیونکہ آپ نے ایک ویکسین سعودی عربیہ سے لگوائی ہے اس لیے ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ رمضان کس مہینے میں آ رہا ہے بھائی سعودی عربیہ کے حساب سے دو اپریل دوہزار بائیس کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بھائیوں کا ایک ہی سوال ہے کہ ابھی تک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دیگی ایکسٹینشن پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا جبکہ تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے تو بھائی اس حوالے سے ہم نے بھی آپ کی طرف سے سعودی جوازات کا ایک ہی جواب ہے کہ ابھی جوازات اس پر کام کر رہی ہے اور اکامے اور ایکزری انٹری ویزے محلہ وار اٹومیٹک سسٹم سے خود با خود اکسٹینڈ ہو جائیں گے آپ کو جوازات کے اوفی یا کسی اور دفتر سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھائی میں آپ کو ایک بات ضرور بولوں گی کہ آپ اپنے کفیل یا کمپنی سے رابطہ کریں اور معلوم کریں کہ کہیں آپ کی کمپنی یا کفیل نے آپ کیا کام ہے اور ویزا کینسل تو نہیں کر دیئے لیکن ہماری تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے سارے بھائیوں کی مشکلیں احسان ہو جائیں اور سب پردیسی بھائی جلدہ جلد مملکت آ جائیں آمین آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ